اچھا سٹوڈینٹ فرمولہ سیکھنے کے بعد آپ کے کورس کانٹینٹ میں جو جتنی بھی فنکشن مطلب دیئے گئے ہیں تو آج سے ہم انشاءاللہ ون بائی ون اس فنکشن کو سیکھیں گے کہ ایک سیل میں مطلب اس فنکشن کا یوز کہا کہا یوز ہے اور اس کو ہم کس طرح یوز کریں گے تو دیکھتے ہیں ٹائم فنکشن سب سے پہلے جو آپ کے کورس کانٹینٹ میں شامل ہے وہ ہے ٹائم فنکشن تو پیپر کی پیپر پائنٹ آف یوز سے اگر ہم دیکھئے ہیں تو پیپر میں بھی آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ write the syntax the time function یا write the syntax of some function یا write the syntax وغیرہ تو مطلب آپ کو اسی طرح مطلب کوششن آ سکتا ہے تو آپ اس کو ذہن میں مطلب ذہنشین کریں کہ ہم اس کو syntax کیا ہوتا ہے اور اس کا definition کیا ہوتا ہے اور اس کا use ہم مطلب پرکٹیکل ہم اس کو سنگیں گے اس کو ہم پرکٹیکل مطلب کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں ٹائم فنکشن ٹائم فنکشن کیا ہوتا ہے ٹائم فنکشن کیا کرتا ہے یعنی یہ ریٹن کرتا ہے ایک پرٹیکلر ٹائم جو بھی ہم نے فارمیٹ دیا ہوگا تو اسی فارمیٹ کے مطابق یہ سپیسیفائی ٹائم مطلب ریٹن کر دیتی ہیں اب فارزیمپل اس کا جو syntax وہ یہ ہے کہ آپ نے equal کا نشان ٹائم کرنا ہوگا ٹائم پھر اس کے بعد آپ نے ٹائم لکھنا ہوگا ٹائم کے بعد آپ نے تین argument دینے ہوگی ٹائم اس کو بولتا ہے argument یہ first ہے how are second ہے minutes اور third ہے second اب how are the how are argument is a number from 0 to 23 یہ جو how are کا argument ہے یہ کیا یعنی excel اس کو لیتا ہے یعنی count کرتا ہے 0 سے 23 تک اور minutes جو ہوتا ہے وہ یہ argument excel count کرتا ہے 0 سے 59 تک اسی طرح second کا جو ہوتا ہے وہ بھی 0 سے 59 تک count کرتا ہے تو اسی طرح اگر اس کے ایگزیمپل ہم دیکھیں فارزیمپل یہ دیکھیں یہ ہے ہم نے فارمولہ ایول لکھایا ہے کہ equal to time پھر 12,00 اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک specified یعنی time دے کہ مطلب یہ کس time کے برابر ہے تو یہ equal ہے 12 p.m کے اسی طرح اگر ہم دوسری ایگزامپل میں دیکھیں time equal to 16,48,10 یہ ہمارے پاس hour ہے یہ ہمارے پاس minutes ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے second تو یہ برابر ہے 4 بچ کر 48 minutes 10 p.m آچہ نیچے دیکھتے ہیں table میں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ایک table ہے اس میں ہم نے hour's لگائی minutes لگائی اور second لگائی تو اس پر ہم فارمولہ ایپلائی کرتے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں فارزیمپل میں نے لے کا time equal پھر time time کے بعد ادھر میں اس پر double click کرتا ہوں تو اس کو میں argument دیتا ہوں پہلا argument ہمارا یہ ہے یہ والا دیا اس کو ہم اسی طرح مطلب self reference دیتا ہے اس کو بولتا ہے self reference تو اس پر میں نے click کیا پھر comma لگاتا ہوں اب minute پر آگیا minute کے لئے میں اس سل پر click کرتا ہوں تو یہ بھی مہم نے اٹھایا پھر comma لگاتا ہوں اچھا second کے لئے اس پر میں نے click کیا تو یہ بھی مہم میں نے یعنی تین argument اس کو دیا how are minute second اب اس کو میں parenthیسز close کر دیتے ہو اب میں enter کرتا ہوں تو یہ دیکھئے میرا 12 am آگیا اب فارزیمپل میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کلے تو میں نہیں لگ سکتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ فارمولا ان سب پر apply ہو ٹھیک ہے نا کہ 11,45 کس ٹائم کے برابر ہے یہ بھی کیا تو اب اس فارمولے پر میں click کرتا ہوں تو یہ دیکھئے میں اس کو drag کرتا ہوں نیچے تو یہ دیکھئے یہ میرا سب کا سب ٹائم آگیا تو یہ برابر ہمارے پاس 11,45 یہ ہمارے پاس برابر ہے 18,25 یہ اسی طرح ہمارے پاس اس نے specified format میں ٹائم دیا تو یہ تا ہمارا لیکچر ٹائم پنکشن کے بارے میں نیچ لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں